پھر یہود و نصارہ کی اسی حرکت کو بیان فرمایا اور وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا ان لوگوں نے کہا کہ ہرگیز داخل نہ ہوگا جنت میں سواء اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو تو اب یہاں پر اللہ تبارکتال نے دونوں کی بات کو تردید کے ساتھ بیان فرمایا یا تو یہ کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں اکھٹے ہو گئے تھے تو ان لوگوں نے مل کر کہا کہ جنت میں تو یہودی اور عیسائی جائیں گے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان یا کوئی اور مذہب والا نہیں جا سکتا یا یہ کہ تنہا یہودیوں نے کہا کہ جنت تو صرف یہودیوں کے لئے ہے یہودیوں کے علاوہ نہ عیسائی نہ مسلمان نہ مشرق کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نصرانیوں کے سواء عیسائیوں کے سواء کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رت فرماتے ورشاد فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ یہ ان کی خام خیالیاں ہیں یہ ان کے جھوٹے خیالات ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو آئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے لاؤ اپنے دلیل لے کر آؤ اس بات پر کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا جنت میں صرف عیسائے جائیں گے اگر تم لوگ سچے ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا تم اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو وہ پیش کر سکتے تھے پھر یہاں پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ جو انکار کرتا ہے اس کا دعویٰ انکار پر مبنی ہے تو اس کو بھی دلیل پیش کرنے پڑے گی دین کی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ رسول نے ہمیں جن کی اجازت منامت فرمائی اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہر بات پر وہ دلیل طلب کرتے ہیں حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جو منع کر رہا ہے وہ دلیل پیش کریں اگر کوئی چیز خلاف شرع ہے تو اس کو ثابت کرے یہ خلاف شرع ہے ورنہ عباحت اصلیت اپنے جاغو پر قائم ہے تو یہاں پر یہود و نصارہ سے بھی یہ کہا کہ تم لوگ اگر اس بات کے دعوے دار ہو اور کہہ دو کہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے صرف تم ہی اگر دار ہو تو پھر دلیل پیش کرو پھر ارشاد فرمائے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ہاں کیوں نہیں کہ جس نے اپنی گردن اپنے رب کے سامنے جھکا لی یعنی سر تسلیم خم کر لیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وَهُوَ مُحْسِنٌ درہال یہ کہ وہ نیک ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا عجر اس کا ثواب اس کے رب کے یہاں پر محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمغین ہوں گے تو اس آیتِ طیبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتِ طیبہ خاص طور پر حیلِ حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضرتِ جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرت کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے جن کی تعداد چالیس تھی اور جن میں سے بتیس اہلِ حبشہ تھے اور آٹھ شام کے لوگ تھے جن میں بحیرہ راہب بھی تھا تو اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے وہ لوگ اور اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو بشارت دی کہ جس نے طورت و زبور پڑھ کر صحیح بات پر لبیق کہا اور وہ اسلام لے آیا تو اللہ کے یہاں پر اس کا عجر محفوظ ہے اور بروز قیامت نہ اس دنیا میں ان پر کوئی خوف ہے نہ بروز قیامت وہ غمغین ہوں گے پھر یہود کا ایک اور دعویٰ ذکر فرمایا عیسائیو کا دعویٰ ذکر فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی حقیقت پر نہیں ہے یہ بے بنیاد لوگ ہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ یہودی بے بنیاد لوگ ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ان کی کوئی اصل نہیں ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو اب اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو معذر اللہ عیسائی بنا لیں تو یہودی بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب یہود و نصاروں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ان دونوں میں بہت چھڑ گئی جس پر یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسائی جھوٹے ہیں ان کا مذہب غلط ان کا دین غلط ہے اور ان کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ یہودی جھوٹے ہیں یہ بے بنیاد لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا اور پھر ان کی کم عقلی کو بیان فرمایا کہ وہم یتلون الکتابہ کہ یہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں اب یہاں پر کتاب سے مراد بائبل ہے جو کہ اہد نام قدیم اور اہد نام جدید پر مشتمل ہے اول ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ اول ٹیسٹامنٹ میں تورید زبور اور گزشت انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں اناجیل اربا ہیں اور پولوس رسول کے خطوط ہیں تو اب یہودی تو اول ٹیسٹامنٹ کو مانتے تھے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا اور ان کی تعلیمات کا بھی ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں اور پھر عیسائیت کا انکار کر رہے ہیں اسی طرح عیسائی ان کا عقیدہ نیو ٹیسٹامنٹ کے ساتھ ساتھ اول ٹیسٹامنٹ پر بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رتھ فرمایا کہ یہ لوگ اول ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں جس میں تمام رسولوں کا ذکر ہے اس کے باوجود جو ہے وہ یہودیت کا انکار کر رہے ہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکت کو بیان فرمایا اور فرما کہ اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے نہیں جانتے ان کی قول کے مثل یعنی مشرقین عرب نے بھی یہی بات کی نہ یہودی حق پر ہیں نہ عیسائی حق پر ہیں نہ مسلمان حق پر ہیں ہم لوگ حق پر ہیں ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سب کے درمان میں محاکمہ فرمائے گا ان کا فیصلہ فرمائے گا فیما کان فیہی اختلفون اس معاملے میں جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں آج ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے